بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا ویلوگ بہت خوبصورت بڑھنے جا رہا ہے لیکن آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اس کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور اپنے اپنے اکاؤنٹ سے اس کو شیئر بھی کرنا ہے اور آج میں کرنے کیا جا رہا ہوں میں یہاں پر چونکہ چولا تو ہے نہیں یہ بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں پر میں نے ککنگ کرنی ہے اچھا ککنگ کس طرح کرنی ہے وہ ذمہ درانہ ککنگ ہوگی یہ نہ ہو کہ آپ میں سے کوئی بات میں اس جگہ پر آئے تو پتا چلے جی یہاں پر کسی صاحب نے ککنگ کی تھی وہ نشانات اسی طرح ہوں گاس جلا ہوا ہو تو ہم نے محول دوست ککنگ کرنی ہے اور میں کیا پکانے جا رہا ہوں آپ کو سن کر بہت خوشی ہوگی کہ مشروم آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ مشروم کے مشروم کو کس طرح پکایا جاتا ہے مشروم پکانے کا طریقہ کیا ہے یہ ہمارے دائم ہیں جو ہمسایہ ممالک ہیں اگر آپ ویڈیو سرچ کریں تو آپ کو بے شمار ویڈیوز ملیں گی لیکن پاکستان کے اندر بہت تھوڑے لوگ ہیں جو مشروم سے واقف ہیں یا مشروم کے فوائد سے واقف ہیں تو آج میں آپ کے سامنے مشروم کی ہنڈی بناوں گا مشروم کا سالن بناوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح بنتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں موسیقی 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 یہ مشروم کا ڈبا ہے تین سو اسی گرام اس کے اندر مشروم ہوتی ہے یہ صرف دو دو پیس کر لیں گے موسیقی آگ ہماری جال چکی ہے تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس کے اندر دیسی گھی ماشاءاللہ جی بہت ہی پیاری خوشبو ہے اس گھی کی یہ واقعی خالص دیسی گھی ہے دو پیاز لیے ہیں ہمارا گی گرم ہو چکا ہے بریق کٹے ہوئے یہ پیاز تھے ان کو ہم نے براؤنڈ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پیاز ہمارے براؤنڈ ہو چکے ہیں ابھی ہم ڈال رہے ہیں ٹیماتر ہمارے ٹیماتر بھی تقریبا تیار ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کے اندر لیسنڈ ڈال رہے ہیں اور سبز میرچے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ دیسی گھی کی خوشبو ہمارا یہ مسالہ تقریبا تیار ہو چکا ہے ابھی ہم نے اس کے اندر کھڑے مسالے اس میں نمک لال مرچ گرم مسالہ اور حلدی یہ ہم نے اس کے اندر شامل کرنے ہیں اور تھوڑا سا پانی مسالہ ہمارا بلکل تیار ہو گیا جی اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے مشروم تو دوستو ہمارا تین سے چار منٹ اس کے پکانے کے بعد مشروم کا سالن تیار ہو چکا ہے تو دوستو جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی جگہ پر کوکنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس آگ کو بجانا ہے یہ نہ ہو کہ آپ اسی طرح آگ چھوڑ کے چھوڑ کے چھوڑے جائیں اور وہ آگ پھیل جائے پہاڑی علاقے کے اندر اس کا نقصان کیا ہوگا کروڑوں روپے کے نہیں اگر ہم دیکھیں تو عربوں روپے کے ہمارے جنگلات جو موجودہ ہیں وہ بھی جلیں گے اور جو اللہ رب العزت کی اس نرسری سے خود بخود پودے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور جو بیج اوپر سے گرا ہوا ہے جس نے اور چار چھ مہنے کے بعد وہاں سے پودے پیدا کرنے ہیں وہ بھی جل جائے گا اور ہمارے جتنے بھی جنگلی حیات ہے ان سب کو بھی نقصان ہوگا لہذا کبھی بھی پہاڑی علاقے کے اندر جلتی ہوئی دیا ہے سلائی یا سگرٹ جلتی ہوئی یا کسی بھی جگہ پر آگ لگائیں تو اس کو فوری طور پر بجھا کے جائیں دوستو ہمیں انوائرمنٹ کو تباہ نہیں کرنا چاہیے ہم اپنے خوشی کے لیے جاتے ہیں خوبصورہ جگہوں پر ان کو دیکھتے ہیں لیکن وہاں پر کوکنگ کر کے وہ بری حالت کر دیتے ہیں وہاں پر کچھرا پھیلا دیتے ہیں کہ دوبارہ اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ کوئی چوال انسان یہاں پر کوکنگ کر کے گیا ہے تو میں نے آج یہ جس جگہ پر کوکنگ کی ہے یہ میں نے مٹی اور گھاس کو علیدہ کر لیا تھا تو اس کو اسی حالت میں میں واپس رکھوں گا کہ اگر کوئی بھی بندہ یہاں پر آیا تو اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پر کوکنگ ہوئی ہے دیکھیں جی میں نے یہاں پر کوکنگ کی ہے اس کے اوپر میں نے مٹی کافی ساری ریت گیلی ڈال دی تھی اس کی وجہ سے یہ گھاس یہ دیکھیں اب یہ بالکل قریب ہے گھاس لیکن یہ جلا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے کوکنگ کی تھی ابھی آپ دیکھ لیں آپ کو کوئی ایک چھوٹا سا تنکا بھی نظر نہیں آئے گا یہ جو گیلی جگہ ہے یہاں پر میں نے چولا بنایا تھا لیکن یہ آپ دیکھیں لیکن یہ آپ دیکھیں لیکن رحمن الرحیم